سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھساش شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کورونا وبا نے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بیاسی زندگیوں کے چراخ گل کر دیے جبکہ سترہ سو چار مریضوں کے اضافے کے بعد ملک میں موزی وارث کی شکار افراد کی تعداد چال لاکھ ساٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی کورونا وبا کے باوجود ملک میں معاشی صورتحال بہت اچھی ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سٹیٹ بینک کے زخائر تین سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں نیب نے میاں شہباز شریف کی حیلیہ بیٹے بیٹی اور دماغ سمیں چھ ملزمان کی اساسے کر کر لیے ریپورٹ اتصاب عدالت میں جمع کرا دی گئی مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری شوپیس ہیں اصل فیصلے تو نواز شریف اور عاصف زرداری کو کرنے ہیں فوال چودری کہتے ہیں بچوں سے مذاکرات کر کے کیوں وقت ضائع کریں حکومت کی غلطیاں اور کرپشن کسی کو نظر نہیں آ رہی سب کی نظریں اپوزیشن پر ہی ہیں شاہید خکان عباسی کہتے ہیں بتایا جائے کہ ڈیزل پر ایل این جی پلانٹ چلنے سے کس کو فائدہ ہوا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھہ شاردہ 905-956-6699 سرکاری آدادو شمار کے مطابق ملک میں کورونا بارس سے مرنے والوں کی تعداد 9474 تک پہنچ چکی ہے انسی او سی کا کہنا ہے کہ ملک میں 2398 مریضوں کی حالت تشفیشناک ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 82 افراد جابہ حق ہو گئے جس کے بعد ملک میں اموات کی تعداد 9474 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 4,66672 ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ تازہ ترین آدادو شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,704 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے اب تک پنجاب میں 1,32,526 سن میں 2,5,484 خیبر پختونخواہ میں 55,450 بلوچستان میں 17,950 گلگت بلتستان میں 4,831 اسلام آباد میں 36,416 جبکہ آزاد کشمیر میں 8,015 کیسز ریپورٹ ہوئے سرکاری آدادو شمار کے مطابق ملک بھر میں اب تک 63,707 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34,594 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 4,10,937 مریض سے حیثیاف ہو چکے ہیں جبکہ 2,398 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے وزیراعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا وزراء کارکردگی دکھائیں اب کارکردگی دکھانے کا وقت آ گیا ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جب تک ساری وزارتیں پرفارم نہیں کریں گی ہم گورننس بہتر نہیں کر سکیں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس سوا دو سال بچے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کوئی لابی کسی وزیر کے ذریعے ہم پر دباؤ ڈالے یہ قابل قبول نہیں وزیراعظم عمران خان نے وفاقی وزارتوں کو اہداف سوپنے کی تقریب سے خطاب میں کہا حکومت کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج بجلی ہے حکومت دھائی ہزار ارب روپے کی سبسیڈی دے رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ جب آٹا مہنگا ہوا تو ہر کوئی مرکز کو برا بھلا کیا رہا تھا جبکہ سارا کنٹرول سوبوں کے پاس تھا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نومبر میں کرنٹ اکاؤنٹ چوالیس کرو ستہ لاکھ ڈالر سرپلس رہا ہے روپا مالی سال کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ ایک ارب ساٹھ کروڑ ڈالر سرپلس رہا جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں ایک ارب ستر کروڑ ڈالر کا خسارہ تھا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے باوجود پاکستان کی معاشی صورتحال اچھی رہی ہے وزیراعظم نے بتایا کہ نومبر میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ چوالیس کروڑ ستر لاک ڈالر سرپلس رہا جبکہ اسٹیٹ بینک کے زخیر تین سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں وزیراعظم عمران خان نے لکھا کہ ماشاءاللہ کرونا وبا کے باوجود ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ نومبر میں کرنٹ اکاؤنٹ چوالیس کروڑ ستر لاک ڈالر سرپلس رہا عمران خان نے بتایا کہ رمہ مالی سال کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ ایک ارب ساٹھ کروڑ ڈالر سرپلس رہا جبکہ گزشتہ سال اس عرصے میں ایک ارب ستر کروڑ ڈالر کا خسارہ تھا عمران خان کا کہنا تھا کہ سٹیٹ بینک کے ذر مبادلہ کے زخیر میں تیرہ ارب ڈالر تک جا چکے ہیں جس کے بعد مرکزی بینک کے ذر مبادلہ کے زخیر تین سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں لاہور کے اعتصاب عدالت میں شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس پر سمات ہوئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزر شہباز کو جیل حکام نیا عدالت میں پیش کیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں قومی اعتصاب بیورو نے مسلم لیق نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف میاں شہباز شریف کی اہلیہ نسرہ شہباز صاحبزاد سلمان شہباز صاحبزادی رابیہ عمران اور دامار حارون یوسف سمیت چھ ملزمان کے اساسے قرب کر لیے دی جی نیب لاہور نے توفتیشی افسر کے ذریعے رپورٹ لاہور کی اعتصاب عدالت میں جمع کروا دی ہیں عدالت کے روبرو شہباز شریف نے کہا کہ میری کمر کی تکلیف کے حوالے سے کل ڈاکٹر آیا میں کینسر کا مریض ہوں میرے میدے اور کینسر کے حوالے سے چیک اپ نہیں ہو رہا مجھے میری میڈیکل رپورٹ بھی ایک مہینے بعد دی گئیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن یہ صرف سیاسی انتقام ہے اور کسی کے کہنے پر کیا جا رہا ہے جس پر احتصاب عدالت کے فاضل جج نے ریمارکس لیے کہ آپ کی بات سننی ہے آپ کا جو مسئلہ ہے آپ لے کر مکمل طور پر عدالت کو آگاہ کریں آپ جب درخواست دیں گے تو اس پر الہدہ سمات کروں گا وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری نے دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن لانگ مارچ کرے گی اور نہ ہی استفید دیے جائیں گے سیاست معمول پر واپس آ چکی ہے تمام لوگ اپنی اپنی تنخواہ میں ہی کام کریں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری کا اپنے ٹوئٹ میں کہنا تھا کہ مریم نواز اب الاول بھٹو زرداری تو شو پیس ہیں اصل فیصلے نواز شریف اور عاصف زرداری کو کرنے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور عاصف زرداری اپنے مقدموں سے نکلنا چاہتے ہیں باقی کسی معاملے میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ بچوں سے مذاکرات کر کے کسی نے کیوں وقت ضائع کرنا ہے فواد چودری نے مزید کہا کہ سیاست واپس اپنے معمول پر آ گئی ہے انہوں نے کہا کہ نہ تو لانگ مارچ ہوگا اور نہ ہی استیفے دیے جائیں گے تمام لوگ اپنی تنخواہ میں کام کریں گے قبل ازی اپنے ایک اور ٹویٹ میں فواد چودری نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان نے پاکستان کی پہلی ڈران پالیسی مرتب کرنے کی منظوری دی ہے اس پالیسی کے نتیجے میں پاکستان میں ڈرانز اور خصوصا ذرعی ڈران کی انڈسٹری میں نئی جہتیں آئیں گی اور جدید ڈرانز کی نجی طور پر درامت بھی ممکن ہو سکے گی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہید خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ کرتار پور رہداری سترہ ارب روپے کا منصوبہ تھا جسے بغیر ٹینڈر کے مکمل کیا گیا کرتار پور رہداری کا کیس جلد عدالتوں میں چلے گا موجودہ حکومت جھوٹوں کا ٹولہ ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اس نام آباد میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر عظم شاہید خاکان عباسی نے کہا کہ ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا اور غلطیاں کر رہے ہیں دو ماہ سے الینجی پر سوالات کا جواب نہیں آیا شاہید خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ ماضی میں پلان ڈیزل پر چلتا تھا اب الینجی پر چل رہا ہے گھروں میں گیس نہیں وزیر جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں شاہید خاکان عباسی نے کہا کہ این آر او الینجی چوروں چینی اور آٹا چوروں کو دیا گیا دھائی سال میں ہونے والا کوئی ایک مصبت کام بتا دیں آج ناروال سٹی کا کیس چل رہا ہے کل انشاءاللہ کرتارپور کا چلے گا کرتارپور رہداری بغیر ٹینڈر کیس سترہ عرب کا منصوبہ ہے وزیر عظم سے لے کر پوری حکومت جھوٹ بولتی ہے حکومت جھوٹوں کا ٹولہ ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبری حکومت